یہ کہانی ایک مانسٹر سلیئر گیبریل وین ہنسنگ کی ہے جسے ایک پشاج کو مارنے ٹرانسلوینیا بھیجا جاتا ہے جس کا نام ڈریکولا ہوتا ہے اس مشن میں وہ ویلکن اور اینا سے ملتا ہے جو ٹرانسلوینیا کے ایک مہانیوتہ بیلیریس کی آخری پیوڑی ہوتے ہیں جن کا پریوار پچھلے چار سو سالوں تک ڈریکولا سے لڑتا آ رہا ہے اینا بھی اپنے پریوار پر چل رہے عوشاب کو مٹانے گیبریل کے ساتھ ہو جاتی ہے اب گیبریل اور اینا ایک ساتھ اپنے دشمن ڈریکولا کو مٹانے نکل پڑتے ہیں لیکن راستے میں انہیں بہت سی انسلجی رہسیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ویلکم ٹو دا ایس ڈی کے موویز ورڈ وی آر پریزنٹنگ وین ہنسنگ یہ کہانی 1887 کی ہے جہاں پر ہم ڈاکٹر وکٹر فرینکنسٹائن کو دیکھتے ہیں جو اپنے سائنس اور ڈریکولا کی جادوی شکتی سے ایک مرے ہوئے آدمی کو دوبارہ جندہ کر کے اسے مانسٹر میں بدل دیتے ہیں جیسے اس بات کا پتہ وہاں کی لوگوں کو پڑتا ہے تو وہ اس مانسٹر اور ڈاکٹر کو مارنے کے لیے کلے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں ڈاکٹر کے اس آوشکار سے ڈریکولا بہت خوش ہوتا ہے اور ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے صرف اس مانسٹر کی ضرورت ہے اور اب میں اسے اپنا غلام بناوں گا ڈاکٹر اسے روپنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ روپ نہیں پاتا اور ڈریکولا کے ہاتھ مارا جاتا ہے کچھ ہی دیر میں وہ مانسٹر بھی اٹھ جاتا ہے ڈاکٹر کو وہاں سے اٹھا کر اسے کلے کے باہر لے جانے لگتا ہے اس کے بعد وہ ڈاکٹر کو لے کر ایک ونڈ میل کی طرف جانے لگتا ہے اسے ونڈ میل کی طرف جاتا ہوا دیکھ ڈریکولا کا ایک غلام لوگوں کو اشارہ کر کے بتا دیتا ہے کہ وہ مانسٹر ونڈ میل کے اندر ہے اس کے بعد وہ گاؤں کے لوگ اس ونڈ میل کو آگ لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مانسٹر ڈاکٹر کو لے کر اس آگ میں گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے کچھ ہی دیر میں ڈریکولا اور اس کی تینوں بیویاں بھی وہاں آ جاتے ہیں یہ سب دیکھ کر ڈریکولا بہت اداس ہوتا ہے اور اس کی تینوں بیویاں بھی زور زور سے رونے لگتی ہیں کیونکہ مانسٹر کے مر جانے کے بعد ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے مووی کے اگلے سین میں ہمیں ایک سال بعد گیبریل کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر گیبریل ایک مانسٹر ڈاکٹر ہائٹ کو پکڑنے آتا ہے وہ مانسٹر پچھلے کچھ دنوں سے پچیس لوگوں کو مار کر کھا چکا ہوتا ہے گیبریل اور اس مانسٹر کے بھی زبردست لڑائی ہوتی ہے اور اس لڑائی میں ٹاور سے گر کر وہ مانسٹر مارا جاتا ہے اس مانسٹر کو مار کر گیبریل روم کی ویٹگن سٹی میں واپس آ جاتا ہے وہاں وہ ایک چرچ کے پادری سے ملتا ہے جو ایک سیکرٹ اورگنیزیشن چلا رہے ہوتے ہیں جس کا مقصد مانسٹر کو پکڑنا اور اسے ختم کر دینا ہوتا ہے گیبریل بھی ان کی اورگنیزیشن کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے چرچ کے پادری گیبریل سے کہتے ہیں کہ تمہیں رومانیا جانا ہوگا وہاں پر ڈریکولا نام کے ایک پساچ نے آتنگ مچا کے رکھا ہوا ہے اس ڈریکولا نے راجہ ویلیریس اور اس کے پورے پریوار کو ختم کر دیا ہے اور اب اس راجہ کے پریوار سے اینا اور ویلکن ہی زندہ بچے ہوئے ہیں جو اس کی آخری پیوڑی ہیں دونوں کا مقصد بھی ڈریکولا کو مار کر اپنے پریوار کا بدلہ لینا ہے لیکن ابھی تک وہ اپنے اس مشن میں سفل نہیں ہو پائیں تمہیں ڈریکولا کو مارنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو بھی بچانا ہوگا پادری کی یہ بات سن کر گیبریل اس مشن کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد گیبریل اپنے دوست کال سے ملتا ہے جو ایک ویگیانک ہوتا ہے جو الگ الگ طریقے کے ویپنز بنایا کرتا ہے اس مشن پر جانے کے لیے کالز گیبریل کو الگ الگ طریقے کے ویپنز دکھاتا ہے لیکن گیبریل کو ایک کروس بوہ ہی پسند آتی ہے جو بٹن دمانے پر ایک بار میں کئی تیر فائر کرتی تھی وہ گیبریل کو بتاتا ہے کہ ڈریکولا کوئی عام مانسٹر نہیں ہے اسے مارنے کے لیے تمہیں ہولی وارٹر اور چاندی کے بنے بھالے کی ضرورت پڑے گی گیبریل اس کی باتوں سے امپریس ہو کر اسے بھی مشن پر چلنے کے لیے رازی کر لیتا ہے اس کے بعد رومانیا کے جنگلوں میں ویلکن اور اینا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ڈریکولا کے دشمن ہوتے ہیں اور یہاں پر وہ ایک ویر وولف کو پکڑنے آئے ہوتے ہیں وہ اس ویر وولف کو ایک پنجرے میں بند کر دیتے ہیں اور پیڑ سے لٹکانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ویر وولف کے وجن سے وہ پنجرہ ٹوٹ جاتا ہے ویلکن اپنی بہن اینا کو بچاتے ہوئے اس ویر وولف سے لڑتا ہے جیسا ہی ویلکن اس ویر وولف کو مارنے کے لیے اپنی گند سے فائر کرتا ہے تب ہی وہ ویر وولف جمپ کر کے اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور وہ دونوں ہی پانی میں گر جاتے ہیں اینا اپنے بھائی کو خو کر بہت اداس ہوتی ہے اور رونے لگتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ شاید اس کا بھائی اب اس دنیا میں ہی نہیں ہے اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے گیبریل کال کے ساتھ ٹرانسلوینیا پہنچ جاتا ہے یہاں کے لوگ انہیں بالکل پسند نہیں کرتے ہیں یہی پر گیبریل کی ملاقات اینا سے ہوتی ہے کچھ دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈریکولا کی تینوں پتنیاں اس گاؤں پر حملہ کر دیتی ہیں اور وہاں کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتی ہیں تب ہی گیبریل اور اینا بھی لوگوں کو بچانے کے لیے ان سے لڑائی کرنے لگتے ہیں گیبریل بھی اپنے کروس بو کے تیروں سے حملہ کر دیتا ہے یہ حملہ کافی دیر تک چلتا ہے جس میں بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں کچھ ہی دیر میں سورج نکلنے والا ہوتا ہے اور اب سورج کی روشنی کو دیکھ کر وہ سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی میں آ کر ویمپائرز مر جاتے ہیں گیبریل اور اینا کو وہیں پر ایک کونہ دکھائی دیتا ہے وہ دونوں اس کونے کے پاس جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ ویمپائرز وہیں چھپے ہوئے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں سے سورج پھر سے چھپ جاتا ہے اور اس کونے میں سے ایک ویمپائر نکلتی ہے اور اینا کو اٹھا کر اوپر لے جاتی ہے گیبریل ترنت ہی اس ویمپائر کی ٹانگوں پر ایک تیر مار دیتا ہے جس سے اینا اس کی پکڑ سے چھوٹ جاتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے گیبریل کے تیروں سے وہ غیل ہو جاتے ہیں لیکن مرتے نہیں ہیں اس کے بعد کارل ہولی وارٹر کی باٹل گیبریل کی طرف فینکتا ہے لیکن وہ اس باٹل کو کیچ کر لیتی ہے اور اسے کوئے میں فینک دیتی ہے پھر کارل گیبریل کو سامنے کے چرچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گرتے ہوئے ہولی وارٹر کو دکھاتا ہے گیبریل ترنت ہی اس ہولی وارٹر کی طرف دورتا ہے اور اپنے تیر کو اس ہولی وارٹر میں ڈوا کر اس ویمپائر کی طرف ایک بار میں کئی فائر کر دیتا ہے جس سے اس ہولی وارٹر کی پاور سے وہ وہیں مر جاتی ہے باقی کے دو ویمپئرز اینا کو مارنے ہی والی ہوتی ہیں اس کی آواز سن کر ڈر جاتی ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتی ہیں اینا گیبریل کو اس کی جان بچانے کے لیے شکریہ ادا کرتی ہے اور اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ پچھلے سو سالوں میں وہی ایک ایسا سکس ہے جس نے ویمپئرز کو مارا تھا اس کے بعد مووی میں ہمیں ڈریکولا کو دکھایا جاتا ہے جس کی پتنیاں اسے گیبریل وین ہنسنگ کے بارے میں بتاتی ہیں تب ڈریکولا اسے بدلہ لینے کے لیے اپنے پالتو ویرولف کو گاؤں کی طرح بھیستا ہے یہ ویرولف کوئی اور نہیں بلکہ اینا کا بھائی ویلکن ہوتا ہے جسے اس دن پانی میں گرتے وقت اس ویرولف نے کاٹ لیا تھا اس کے بعد اینا گیبریل کو اپنے محل میں لے جاتی ہے اور اسے ڈریکولا کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کیسے اس کا خاندان پچھلے چار سو سالوں سے ڈریکولا کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے گیبریل اس کی باتیں سن کر اسے کہتا ہے کہ ہمیں ڈریکولا کو مارنے کے لیے ایک پلان بنانا ہوگا جس کے لیے ہمیں ایک ساتھ مل کر لڑنا ہوگا لیکن اینا اسے منع کر دیتی ہے اور اس کی باتوں کو انسنا کر دیتی ہے کیونکہ اسے جلد سے جلد اپنے بھائی کو بچانا ہوتا ہے تب گیبریل اس کی جان بچانے کے لیے اسے بے ہوش کر دیتا ہے ہوش میں آنے کے بعد اینا گیبریل کو ڈھونٹے ہوئے ایک کمرے میں جاتی ہے وہاں پر اسے کچھ عجیب طرح کی آواجیں سنائی دیتی ہیں کچھ دیر میں اینا وہاں پر اپنے بھائی ویلکن کو دیکھتی ہے ویلکن اینا کو ڈریکولا کو مارنے کا سیکرٹ بتانے ہی والا ہوتا ہے تب ہی آسمان میں وادل چھٹ جاتے ہیں اور فل مون ہو جاتا ہے جس سے ویلکن واپس ویئر ولف میں بدل جاتا ہے اینا یہ سب دیکھ کر یقین نہیں کر پاتی تب ہی وہاں گیبریل آ جاتا ہے اور اس ویئر ولف کو مارنے کے لیے نکل پڑتا ہے تب کال اسے چاندی کی گولیاں دے دیتا ہے جو اس ویئر ولف کو مارنے میں کام آتی ہیں اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ گیبریل ایک قبرستان میں آتا ہے جہاں اسے قبر کھوٹنے والا ملتا ہے وہ بھی ڈریکولا کا ہی غلام ہوتا ہے موقع دیکھ کر یہ گیبریل پر حملہ کر دیتا ہے لیکن گیبریل اس کے حملے سے خود کو بچا لیتا ہے کچھ دیر میں پیچھے سے ایک ویئر ولف آ جاتا ہے گیبریل سامنے سے ہٹ جاتا ہے اور یہ ویئر ولف قبر کھوٹنے والے کو مار کر اسے اسی کے دوارہ بنی قبر میں پہنچا دیتا ہے گیبریل صحیح نشانہ لگا کر اس ویئر ولف کو مارنے ہی والا ہوتا ہے یہ تب ہی اینا آ کر اسے روک دیتی ہے اور وہ ویئر ولف وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب گیبریل اینا کا گلہ پکڑ لیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اب وہ تمہارا بھائی نہیں ہے اس کی یہ بات سن کر اینا چوک جاتی ہے اور گیبریل سے پوستی ہے کہ کیا تمہیں اس بات کا پہلے سے ہی پتا تھا تو گیبریل کہتا ہے کہ ہاں مجھے پہلے سے ہی تمہارے بھائی کے بارے میں پتا تھا یہ سن کر اینا گصہ ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ڈریکولا کے پاس ویئر ولف کے شراب کو مک کرنے کی دوا ہے جس سے میں اپنے بھائی کو بچا سکتی ہوں تب گیبریل اسے کہتا ہے کہ پہلے ہم تمہارے بھائی کو ڈھونڈیں گے اور پھر ڈریکولا سے وہ دوا چھوڑا لیں گے مووی کے اگلے سین میں ہمیں ڈریکولا کا محل دکھایا جاتا ہے جہاں ایک ایکسپیرمنٹ چل رہا ہوتا ہے چاروں طرف بجلی کے تار لگے دکھائی دیتے ہیں ڈریکولا اپنے غلام سے اس ایکسپیرمنٹ کو شروع کرنے کے لئے بولتا ہے تب ہی اوپر سے وہ ویئر ولف آ جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویلکن کے بھیش میں بدل جاتا ہے ڈریکولا ویلکن کو مشین سے بان دیتا ہے کیونکہ ویلکن بھی اس ایکسپیرمنٹ کا حصہ ہوتا ہے وہ اس مسین کے ذریعے ویلکن کے شریر میں دھیر ساری انرجی کھٹا کرتا ہے جس سے وہ اپنے بچوں کو پیدا کر سکے اینا اور گیبریل ویئر ولف کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے ڈریکولا کے محل تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ بہت سارے ڈریکولا کے انڈوں کو دیکھتے ہیں جو کی بجلی کے تاروں کے ذریعے آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں اینا گیبریل کو بتاتی ہے کہ ڈریکولا کی تین پتنیاں ہیں جو پچھلے چار سو سالوں سے انڈے دے رہی ہیں ان کے بچے مرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں اب ڈریکولا اپنے ان مرے ہوئے بچے کو زندہ کرنا چاہتا ہے یہ سن کر گیبریل سوچنے لگتا ہے اور اینا سے کہتا ہے کہ یہ تو بہت سارے انڈے ہیں اگر یہ سارے بچے زندہ ہو گئے تو پوری مانو جاتی کو ختم کر دیں گے اس کے بعد ڈریکولا اپنا ایکسپیرمنٹ شروع کر دیتا ہے جس سے ویلکن کو زور زور سے جھٹا لگنے لگتا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری بجلی پیدا ہونے لگتی ہے اور وہ تاروں سے ہوتی ہوئے انڈوں میں چلی جاتی ہے جس سے اس میں چھوٹے چھوٹے ڈریکولا کے بچے نکلنے لگتے ہیں جو دکھنے میں ایک دم چمگادر جیسے ہوتے ہیں یا دیکھ کر ڈریکولا اور اس کی پتنی بہت خوش ہوتے ہیں تب ڈریکولا اپنی پتنی سے کہتا ہے کہ ہمارے بچے پیاسے ہیں جاؤ اور انہیں خون پینا سکھاؤ تب اس کی پتنیاں اپنے بچوں کو لے کر گاؤں پر اٹیک کر دیتی ہے اور گیبریل کو مارنے اس کے پیچھے جاتا ہے گیبریل دھوکے سے موقع پاکا ڈریکولا کے سینے میں چاندی کی شٹک گھسا دیتا ہے لیکن اس حملے کا ڈریکولا پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تب وہ اپنے پاس رکھا ہوا ایک کروس ڈریکولا کو دکھاتا ہے اسے پکڑ کر ڈریکولا کے شریر میں آگ لگ جاتی ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ جندہ ہوتا ہے اپنے بھائی ویلکن کو بچانے کے لیے اینا اس کے پاس جاتی ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ اسے پتا چلتا ہے کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے ویئرول بن کر رہ جائے گا اب اس کے شراب کو مقت نہیں کیا جا سکتا ویلکن اینا کو خود سے دور رہنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ اگر اس نے اینا کو کٹ لیا تو وہ بھی ویئرولف میں بدل جائے گی دوسری طرف ڈریکولا کے بچے اپنے آپ مرنے شروع ہو جاتے ہیں ڈریکولا کا ایکسپیرمنٹ اب فیل ہو چکا تھا کیونکہ اتنے سارے بچوں کو زندہ کرنے کے لیے ویلکن کی ویئرولف کی پاور کافی نہیں ہوتی ہے یہ دیکھ کر ڈریکولا کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور گیبریل وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ اینا کے پاس جاتا ہے اور اسے لے کر گریپلنگ گن کی مدد سے جنگلوں میں پہنچ جاتا ہے ویلکن اب ویئرولف بن چکا ہوتا ہے ڈریکولا اسے اینا اور گیبریل کو ڈھونڈ کر جان سے مار ڈالنے کو کہتا ہے راستے میں اینا گیبریل کو بتاتی ہے کہ ہم نے ڈریکولا کو مارنے کی بہت کوشش کی لیکن ہماری ساری کوششیں ناکام رہی وہ دونوں باتیں کرتے کرتے اسی ونڈ مل کے اندر آ جاتے ہیں جہاں پر وہ مانسٹر اور ڈاکٹر مرے تھے وہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک جس جگہ وہ کھڑے ہوتے ہیں وہ جگہ دھنس جاتی ہے اور وہ ایک گفہ میں گر جاتے ہیں وہ دونوں وہاں ایک مانسٹر کو دیکھتے ہیں یہ وہی مانسٹر ہوتا ہے جسے ڈاکٹر وکٹر فرینکنسٹائن نے بنایا تھا پھر ان کی اس مانسٹر سے لڑائی ہوتی ہے گیبریل مانسٹر کو سانت کرنے کے لیے سلیپنگ ڈاٹ مارتا ہے اور وہاں بے ہوش ہونے سے پہلے انہیں بتاتا ہے کہ وہ ڈریکولا کے بچوں کو زندہ رکھنے کا ایک ماتر ذریعہ ہے ڈریکولا نے کل رات جن بچوں کو زندہ کیا تھا وہ تو صرف ایک بیوی کے ہیں ان کی ساری باتیں وہ ویرولف سن لیتا ہے اور ڈریکولا کو جا کر سب کچھ بتا دیتا ہے اینا گیبریل سے کہتی ہے یہ مانسٹر ڈریکولا کے ہاتھ کسی بھی قیمت پر نہیں لگنا چاہیے ہمیں اسے ڈریکولا سے بچا کر رکھنا ہوگا تب گیبریل اسے کہتا ہے کہ ہم اس مانسٹر کو روم لے کر جائیں گے وہ لوگ مانسٹر کو ایک ہارس کیریج میں بٹھا کر روم لے جانے کے لئے نکل پڑتے ہیں کچھ ہی دیر میں رات ہو جاتی ہے اور ڈریکولا کی پتنیاں ان پر اٹیک کر دیتی ہے گیبریل کو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ راستے میں ان پر اٹیک ہوگا اس لئے اس نے مانسٹر کو ایک دوسرے ہارس کیریج میں رکھا ہوا ہوتا ہے آگے پل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے گیبریل اس پل کو پار کر جاتا ہے لیکن وہ کیریج خائی میں گر جاتا ہے ڈریکولا کی پتنیاں اس کیریج کو پکڑ لیتی ہیں اور کھول کر دیکھتی ہیں تو اس میں کوئی نہیں ہوتا ہے یہ ایک ٹرپ ہوتا ہے ہارس کیریج نیچے گر جاتا ہے جس سے اس میں بلاسٹ ہو جاتا ہے اور بہت سارے سلوار شٹک ہوا میں ادھر ادھر اڑھنے لگتے ہیں یہ سلوار شٹک ڈریکولا کی ایک پتنی کے شریر میں گھوش جاتے ہیں جس سے اس کی وہیں موت ہو جاتی ہے اس کے بعد گیبریل اینا سے ملتا ہے کیونکہ اس کے ہارس کیریج میں ہی وہ مانسٹر ہوتا ہے کچھ ہی دیر میں وہ ویرولز بھی ان پر حملہ کر دیتا ہے کیریج کی چھت پر آگ لگ جاتی ہے گیبریل اور اینا کیریج کی چھت پر لٹک جاتے ہیں تب مانسٹر کارل سے کہتا ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو تو میں ان دونوں کی جان بچا لوں گا کارل اس کی چین کو کھول دیتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے کیریج میں آگ بڑھنے لگتی ہے سب اس کیریج کو چھوڑ کر کود جاتے ہیں تب ہی وہ ویرولز گیبریل پر اٹیک کر دیتا ہے گیبریل اسے اپنی سلور بلیٹ سے مار دیتا ہے اس کے بعد وہ ویرولز واپس ویلکن میں بدل جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس مدبیڑ میں گیبریل کو وہ ویرولز کاٹ لیتا ہے جسے کچھ سمائے بعد گیبریل بھی ایک ویرولز بدل جائے گا تب ہی وہاں پر ڈریکولا کی تیسری پتنی بھی آ جاتی ہے اور اینا کو وہاں سے اٹھا لے جاتی ہے اس کے بعد وہ تینوں شہر میں آ جاتے ہیں جہاں پر انہیں وہی ڈریکولا کی تیسری پتنی ملتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ ڈریکولا مانسٹر کے بدلے اینا کو چھوڑ دے گا وہ ان سے اگلے دن ڈریکولا کے محل میں ہونے والی پارٹی میں ملنے کو کہتی ہے ڈریکولا کی پارٹی میں جانے سے پہلے گیبریل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ مانسٹر کو کہیں چھپا دے گا سارے مہمان اور میز بان ویمپائرز ہی ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈریکولا اینا کے ساتھ ڈانس کر رہا ہوتا ہے اور اسے پروپوزل دیتا ہے کہ وہ اس سے شادی کر لے ڈانس کرتے کرتے اینا کی نظر وہاں پر لگے ایک شیشے پر پڑتی ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ اس میں ڈریکولا کا کوئی اکس دکھائی نہیں دے رہا ہے وہ پوری طرح سے انویزبل ہوتا ہے تب ہی کارل وہاں آ کر فائر مین کو دھکا دے دیتا ہے جسے ڈریکولا کی پیٹ پر آگ لگ جاتی ہے جیسے ہی اس کا دھیان اینا سے بھٹکتا ہے تب ہی گیبریل وہاں رسیوں سے لٹکتا ہوا اینا کو وہاں سے بچا کر لے جانے والا ہی ہوتا ہے یہ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ ڈریکولا کا وہاں غلام اور اس کے کچھ ساتھی ویمپائر اس مانسٹر کو ڈھونڈ لیتے ہیں ڈریکولا وہاں موجود سبھی ویمپائرز کو بتاتا ہے یہ وہی مشہور گیبریل وین ہنسنگ ہے جو ہم لوگوں کا شکار کرتا ہے اب سارے ویمپائرز گیبریل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تب ہی کارل وہاں پر ایک بم لگا دیتا ہے جس میں سورج کی طرح روشنی نکلتی ہے اس سے اس کی روشنی کے سمپرک میں آ کر وہاں موجود سارے ویمپائرز مارے جاتے ہیں اس کے بعد مووی میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ڈریکولا موقع پا کر اس مانسٹر کو اپنے کبجے میں لے لیتا ہے اور ناؤ کے ذریعے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے گیبریل اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن اسے پکڑنے میں وہ ناکامیاب ہوتا ہے اب گیبریل پر دھیرے دھیرے ویر ولف بننے کے سارے سمٹمز ناجرانے لگتے ہیں وہ ابھی پوری طرح ویر ولف نہیں بنا ہوتا ہے کیونکہ ویر ولف بننے کے لیے فل مون کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور دو دن بعد ہی فل مون ہونے والا ہوتا ہے اس کے بعد اینا گیبریل اور کارل ڈریکولا کا پتہ لگانے کے لیے محل میں واپس آ جاتے ہیں کارل ان کو بتاتا ہے کہ اینا کے پوروجو نے ڈریکولا کو مارنے کے لیے بہت سارے ثبوت یہیں کہیں چھوڑے ہوئے ہیں تب ہی گیبریل کو یاد آتا ہے کہ ایک دن اینا بول رہی تھی کہ اس کے پتا ایک پینٹنگ کو ہمیشہ گھورتے رہتے تھے جب وہ لوگ اس پینٹنگ کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا گائب ہے اس کا ایک ٹکڑا گیبریل کے بیگ میں ہوتا ہے جو اسے روم کے پادری نے دیا تھا گیبریل اس ٹکڑے کو پینٹنگ میں جوڑ دیتا ہے اس کے بعد وہ پینٹنگ صرف ایک پینٹنگ نہ ہو کر ایک دروازے میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ وہ دروازہ ہوتا ہے جو انہیں ڈریکولا کے محل تک پہنچا دیتا ہے وہاں پر انہیں ڈریکولا کا وہی غلام ملتا ہے جو ہمیشہ ڈریکولا کے ساتھ رہتا ہے گیبریل اسے پکڑ لیتا ہے اور دمکاتے ہوئے پوچھتا ہے کہ ڈریکولا کو کیسے ماریں تب ہی تھوڑی دیر میں اس مانسٹر کی آواز آتی ہے جو وہاں چین سے بندہ ہوا ہوتا ہے مانسٹر گیبریل کو بتاتا ہے کہ ڈریکولا کے پاس ایک ایسا انٹی ڈوڈ ہے جو تمہیں ویئر وولف بننے سے بچا سکتا ہے اس بات پر کارل بھی اپنا دماغ لگا کر انہیں بتاتا ہے کہ بھلا ڈریکولا کو ایسے انٹی ڈوڈ رکھنے کی کیا جرورت پڑی کیونکہ وہ جانتا ہے ایک ویئر وولف ہی اسے مار سکتا ہے تب گیبریل ایک پلان بناتا ہے کہ جب فل مون ہوگا تو وہ ویئر وولف بن کر ڈریکولا کو مار دے گا تب تک انہ اور کارل انٹی ڈوڈ کو وہاں سے لے لیں گے اور اسے لگا کر ویئر وولف کے شاپ سے مکت کر دیں گے وہیں دوسری طرف ڈریکولا مشین کو چالو کر دیتا ہے اور مانسٹر کو انرجی کھٹا کرنے کے لئے اوپر بھیج دیتا ہے وہ غلام انہ اور کارل کو ایک چیمبر میں لے جاتا ہے جہاں پر وہ انٹی ڈوڈ رکھا ہوتا ہے جیسا ہی انہ اور کارل اس انٹی ڈوڈ کو لینے آگے بڑھتے ہیں تب ہی وہ غلام ایک بٹن دوا دیتا ہے اور وہاں چیمبر بند ہو جاتا ہے گیبریل اس مشین پر اوپر چڑ جاتا ہے اور ڈریکولا کے ویمپائرز کو مارنا شروع کر دیتا ہے تھوڑے ہی دیر میں انہ کے پاس ڈریکولا کی تیسری پتنی بھی آ جاتی ہے وہ انہ پر اٹیک کر دیتی ہے انہ اس انٹی ڈوڈ کے کنٹینر کو اس کے پاس نیچے گرا دیتی ہے جس سے اس میں سے نکلا کیمکل ڈریکولا کی تیسری پتنی کے اوپر گر جاتا ہے اور اس کا چہرہ پوری طرح خراب ہو جاتا ہے انہ بچا ہوا کیمکل اٹھا لیتی ہے اور اسے چیمبر کے دروازے پر فیک دیتی ہے جس سے وہ دروازہ تھوڑی دیر میں پگھل جاتا ہے انہ کال کو وہ انٹی ڈوڈ لے کر گیبریل کے پاس جانے کو کہتی ہے کال کو بریج پر وہ غلام پھر مل جاتا ہے وہ کال کو الیکٹرونک روڈ سے مارنے کی کوشش کرتا ہے وہیں دوسری طرف گیبریل مشین کے اوپر اس مانسٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کی بندی چینوں کو کھولنے لگتا ہے تب ہی اچانک اوپر سے ایک بجلی کا زوردار جھٹکا لگتا ہے اور ڈریکولا کے بچے پھر سے زندہ ہونے لگتے ہیں ڈریکولا دیکھتا ہے کہ گیبریل اس مانسٹر کو لگ بک چھڑا ہی چکا ہوتا ہے یا دیکھ کر وہاں گصے میں اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہے اب بجلی کا ایک اور زوردار جھٹکا لگتا ہے اور مانسٹر کے پیر میں لگی آخری چین بھی ٹوٹ جاتی ہے مانسٹر رسیوں سے جھولتا ہوا نیچے گرنے لگتا ہے کارل نیچے جھوک جاتا ہے اور وہاں گلام رسیوں کے دباؤ سے کھائی میں گر جاتا ہے ڈریکولا کے بچے ایک بار پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں کچھ ہی دیر میں فل مون ہو جاتا ہے اور اب گیبریل اپنے اصلی روپ میں یعنی کہ ویر ولف کے روپ میں آ جاتا ہے اس کے بعد گیبریل اور ڈریکولا کے بیچ فائٹ ہونے لگتی ہے دوسری طرف اینا اور ڈریکولا کی تیسری پتنی کے بیچ بھی لڑائی ہونے لگتی ہے اس کے بعد وہ مانسٹر کانچ کی کھڑکی کو توڑ کر اندر آز آتا ہے اور اینا کو ڈریکولا کی پتنی سے بچا لیتا ہے اور اسے وہاں سے جا کر گیبریل کی مدد کرنے کو بولتا ہے اب اینا گیبریل کی طرف جاتی ہے جو بریج کے دوسری اور ہوتا ہے بریج ٹوٹ جاتا ہے اس لئے وہ رسیوں کے سائرے دوسری طرف جاتی ہے اب ڈریکولا کی پتنی ہوا میں اڑ کر اس پر اٹیک کر دیتی ہے اس کے بعد کارل ہمت دکھاتا ہے اور اس ٹوٹے ہوئے بریج کو پار کر کے اینا کی طرف ایک چاندی کے شٹک فنک دیتا ہے اینا اس سلور شٹک سے ڈریکولا کی تیسری پتنی کو بھی مار دیتی ہے ادھر دوسری طرف ڈریکولا اور گیبریل کے بیچ جیسے چاند چھپ جاتا ہے اور گیبریل واپس ویئر ولف سے انسان بن جاتا ہے تب ڈریکولا اس کے پاس آتا ہے اور اسے لالس دینے لگتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ ہم دونوں ایک جیسے ہی ہیں اگر ہم آپس میں مل جائیں تو ہم پوری دنیا پر راج کر سکتے ہیں گیبریل اس سے کہتا ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ویسے بھی اب میں تمہیں مارنے والا ہوں ایسا بولتے ہی بادل چھٹ جاتے ہیں اور واپس سے فل مون ہو جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے گیبریل ایک بار پھر سے ویئر ولف بن جاتا ہے اور ڈریکولا کو مار دیتا ہے ڈریکولا مٹی میں بدل جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد ایک ایک کر کے اس کے سارے بچے بھی مرنے لگتے ہیں اب اینا گیبریل کو انٹیڈوٹ دینے کے لیے اس کی طرف بڑھتی ہے اینا کو اپنی طرف آتا دیکھ گیبریل اسے ایک خطرہ سمجھ کر اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے کاٹ لیتا ہے لیکن وہ مرنے سے پہلے گیبریل کو انٹیڈوٹ لگا دیتی ہے کارل بھی سلور اسٹک لے کر آگے بڑھتا ہے لیکن گیبریل اب واپس سے انسان بن چکا ہوتا ہے مووی کے آخری سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ مانسٹر جسے ڈاکٹر فرینکنسٹائن نے بنایا تھا وہ پوری طرح سے آجاد ہو گیا ہے اور وہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسرے دیش جا رہا ہوتا ہے جہاں وہ چین اور امن کے ساتھ رہ سکے گیبریل اینا کی لاش کو جلا دیتا ہے کیونکہ اسے ایک ویر ولف نے کاٹا تھا گیبریل اوپر آسمان کی طرف دیکھتا ہے جہاں پر اسے اینا اپنی فیملی کے ساتھ دکھائی دیتی ہے وہ مسکرا رہی ہوتی ہے اور بہت خوش دکھائی دے رہی ہوتی ہے اینا کو کھو کر گیبریل کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں لیکن اسے خوش دیکھ کر وہ بھی خوش ہو جاتا ہے اور کارل کو لے کر اپنے ایک نئے مشن کے لئے نکل پڑتا ہے اسی ایموشنل موویمنٹ کے ساتھ یہ مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے دوستو ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے دھنیواد آشا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہوگی ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں جسے ہماری اگلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے